اور رات کے بہت فرق ہے دیکھیں رات کو آپ تھوڑی دیر سو جائیں تو بہت بہت زیادہ ہو جاتے ہیں ایسے لوگ کیا کریں ایسے لوگ کیا کریں کہ اگر رات کو نہیں سویاں تو دن کو بھی مت سوئیں یہ کام کریں تھک جائیں تو پھر رات کو اپنی رکیل کو چینج کریں ایڈیٹیشن کریں اور دن کو نہ سوئیں اگر دن کو آپ سوئیں گے تو رات کو کبھی نین نہیں آئے گا برداشت کریں جاگ کی کوئی کام کریں نین دا بھی جائیں گے آپ کو آپ آپ نہ سوئے کام کریں مگر ایسے کام نہ کریں جس طرح کی ڈرائیونگ گے جس طرح کچھ ہو رہے اس میں سوئیں گے تو خدا نہ کرتا کہ ایک سیڈنٹ ہو جائے گی کوئی مسئلہ ہو جائے گی یا مشین ریز میں اگر آپ کام کرتا ہے کہیں نہ کہیں آپ کے ہاتھ یا کوئی اور چیز خدا نہ کرتا کوئی مشین کے ساتھ کسی چیز کے ساتھ اگر آپ کا اثر کر رہے تو اس طرح نہ کریں ڈرک سب آپ نے بتایا کہ میڈیٹیشن کریں میڈیٹیشن کا بہترین ٹائم کونس ہے کوئی بھی ٹائم کوئی مسئلہ نہیں میرے خیال میں جو صبح کا ٹائم ہوتا ہے فجر کی نماز کے بعد وہ بیس ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم ریلیکس ہوتا ہے مگر کسی بھی ٹائم آپ کر سکتے ہیں اگر کوئی فجر کی ٹائم نہیں کر سکتے ہیں تو دن میں کسی بھی ٹائم پر میڈیٹیشن کر سکتے ہیں صبح فجر کا ٹائم تو بہت اچھا ہے میں خود جو میڈیٹیشن کرتا تھا کیونکہ ابھی میں لوگوں کو کہوں گا تو وہ کہیں گے آپ کے ہمارے نیت خراب کرتے ہیں میں دو بجے سے چار بجے تک کرتا کیونکہ پاکستان میں دو بجے سے چار بجے تک آرامی ہوتے ہیں آرام سے اور اس کے علاوہ دو بجے تک بہت بیچے نہیں ہوتے ہیں آپ کو رکھشو کے آواز آسکتا ہے کچھ بھی آسکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے دو بجے کے بعد تھوڑی کمی ہو جاتے ہیں پھر چار بجے تک چار بجے کے بعد پھر رکھشی نکل آتے ہیں اور شہر 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 ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے میں دو سے چار دو گھنٹے میں میڈیٹیشن کرتا ہوں اچھا دو بجے سب اس میں یوگا کے کچھ آسن بھی کر سکتے ہیں ہم بلکل یوگا کی شیو آسن شیو آسن جیسے ماورائی علوم کا خلاصہ اور عمل بک ہے اس میں یوگا کے بہت سارے آسنز دیئے ہوئے یہ یہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے ویورز بک ہے ڈوکٹر عبدالسامد ہے رائٹر اور انہوں نے لکھی ہے اس میں میڈیٹیشن کے بہت سارے طریقے دیئے ہوئے یوگا کے بہت سارے آسنز دیئے ہوئے ساتھ پوری ڈیٹیل دیئے ہوئے کہ کون سا آسن آپ کے لئے کس فائدے کے لئے بہتر ہے تو آپ یہ مارکیٹ سے بھی لے سکتے ہیں اور جل سائنسیز سے بھی لے سکتے ہیں اور اگر آپ ہمیشہ کے لئے ان چیزوں سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں تو آپ ورکشاپ اٹینڈ کر سکتے ہیں دس سپتمبر کو ہو رہی ہے راولپنڈی پی سی ہوتل میں سمدہ ہیلنگ انرجی کی ورکشاپ ہے سترہ تاریخ کو ہو رہی ہے لاہور پی سی ہوتل میں اور چوبیس تاریخ کو ہو رہی ہے کراچی پی سی ہوتل میں تو وہ پھر پوری لائف کے لئے آپ کے پاس ایک ایسیری نیچرل اور پاورفل ترین ہیلنگ انرجی آ جاتی ہے جس سے آپ تمام اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں بلکل اور آپ سب کلر کون سا ہم یوز کر سکتے ہیں بے خوابی کے اپنے منٹلی طور پر ریلیکس کرنے کے لئے اپنے آپ کو گرین کلر میرے خیال میں جو جن لوگوں کو نیند نہیں آتی ان کے لئے بیسٹ ہے جی گرین کلر بہت زبردست ہے گرین کلر جو ہے جیسے سمدہ کا لیول ٹو ہے اس میں گرین کلر کافی میرے خیال میں سکسٹی پرسنٹ اس میں گرین کلر ہم موسکی لیول لیول ٹو جو ہے وہ منٹلی طور پر ہمیں ریلیکس کرتے ہیں تو اس میں گرین کلر اور بلو کلر زیادہ ہے تین کلر اس میں ہیں گرین کلر بلو کلر اور وائٹ کلر تو یہ تینوں جب سمدہ لیول ٹو اپلائی کرتے ہیں تو اس میں ہمیں اتنی پرسکون نیند آ جاتی ہے اور اتنی گہری نیند میں ہم جاتے ہیں کہ اگر ہم دو گھنٹے بھی سو لیں تو ہم بہت فریش سمدہ لیول ٹو جو ہے وہ آپ کی بیخوابی کا علاج ہے وہ ایسا بھی ایک جو سمدہ سے ہم کرتے ہیں دوسرے بات یہ ہے کہ آپ جو ایکسرسائز جو سانس کے ایکسرسائز وہ آپ کر سکتے ہیں بہترین جو ہے طریقہ ناظرین وہ ہے سمدہ لنگ اینجی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں ہماری جو ایونٹس ہوتی ہے کراچی اسلام آباد جو ویورز دیکھ رہے ہیں جن کے پاس ہمارا کونٹیکٹ نمبر نہیں تو وہ کس طرح فیس بک پہ یا ویب سائیڈ پہ یا ویب سائیڈ پہ جا کے شہدول لکھے ویورز ساتھ ویورز ویورز www.zilsciences.com فیس بک پہ جوائن کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ ڈاکٹر عبدال سمد ایم کے نام سے چینل ہے اس پہ ہمارا جو جی آسابی کچھا اور کمر کا درد جو ہے جی یہ کمر کے درد کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہاں کمر کی درد کی وجوہات بھی ٹینشن ہو سکتا بیخوابی بھی ہو سکتا اور ڈیپریشن بھی ہو سکتا اور مایوسی مایوسی انیچرل لائف جو ہم گزار رہے ہیں تو فیزیکل مومنٹ نہیں مومنٹ نہیں ورزش نہیں بیٹھنے کا طریقہ صحیح نہیں بیٹھنے کا طریقہ صحیح نہیں کمر کنسیتہ نہیں رکھتے ہیں لائٹ کی یو ٹی وی دیکھ ہوتے ہیں بیائٹ پہ جو زائر کمر میں خم بھی آجاتا ہے میں جاتا لوگ کہ یہاں اس کی نکلے ہوتے ہیں بلکل وہ کہتا ہے ہمارا یہ ہیستہ رکھی تو میں اس کو کہتا ہم کہ یہ اس کا وجہ بہت زیادہ لیڈیز نا عجیب سا لگتا ہے یہاں اس کا یونی کلہ ہوتا ہے جو بہن یہاں تو یونی کلہ ہوتا ہے تو ینگ ایج میں اور عجیب سے لگتے ہیں تو بچوں میں بیج اسی طرح وہ بچے بھی اسی طرح بنگو ہوتا یہ کہ ان نیچرل بیٹھنا اٹھنا جو ہمارا ہے ہر وقت ہم کمپیوٹر پہ یہ سارا کام کر رہے ہوتے ہیں چیئر پہ بیٹھے کام کر رہے ہوتے ہیں اور چیئر پہ اس طرح سے نہیں ہوتی ہیں کہ ہم صحیح طرح سے بیٹھ پائیں اس پہ بھی کمر کے بہت مسائل دیکھنے میں آتے ہیں کہ پورا دینی ٹینشن پریشر آسابی کچھا اس چیزوز کے وجہ سے بہت چیز ایسے ہو جاتا ہے آپ کو پرابلنز ہو سکتا ہے تو آپ کیا کریں گے آپ نیشورل لائف گزانے کی کوشش کریں یوگا کریں میں نے کتاب میں بھی لکھے مورا علم کا خلاص اور عمل میں دپریشن کا جدید طریقہ علاج میں ہے جیل سائنسیس میں بھی ہے اور اس طرح یوگا کے جیتے میں لے سکتے ہیں بکس یہ بکس آپ لے سکتا ہے اور اس میں لکھ ہے بہت چیز اس طرح کے آپ مراقبہ کر سکتا ہے میڈیٹیشن کر سکتا ہے جو طرح طریقہ آپ کو بتائے ہے اگر آپ کو نہیں یاد آپ سے مس ہو ہے کوئی پروگرام تو آپ یوٹیوب پہ جائے کے ڈاکٹر آپ سامت ایم کے نام سے چینل ہے آپ اس کو جوائن کر بہت کچھ دیکھ سکتا ہے بہت کچھ دیکھ سکتا ہے بہت سے پروگرام جو آپ سے مس ہوئے دیکھ سکتا بلکہ بہت سے چینل پہ جو یہ پروگرام ہوئی ہے آپ دیکھ سکتا ہیں ہمارا فیس بک پہ ایک گروپ ہے دی اے انسٹنٹ یوگا بائی ڈاکٹر اب سامت آپ اس کو بھی جوائن کر سکتا ہے فیس بک پہ اور اگر فیس بک پہ نہیں تو آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتا ہے میری ویڈیوز آپ دیکھ سکتا ہے جو یوگا کی ویڈیوز ہے شیوہ سن کے ریلیکس سوشن کے بخوابی کے کمر کی درد کے تمام چیزیں میں نے بتائی جو پریکٹیکل آپ کے ویڈیوز ہیں یوگا کر کے خود دکھ دوکر عبدال سامت ایم چینل پہ دوکر سام اس میں مجھے یہ بتائیں کہ جو کمر کا درد ہے اس کے لئے سب سے بیسٹ سمدہ ہی نگ انرجی ہے ابھی میں آپ کے ساتھ ایک 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 شیئر کرنا چاہ رہی تھی گجرا والا سے ایک آنٹی آئی ہمارے پاس پچھلے جو ورکشاپ تھی رمضان سے پہلے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ کوئی گیارہ سال سے ان کی بیٹی ہے جو بیڈ پہ ہے اور انہوں نے بہت زیادہ اس کے ٹریٹمنٹ کروائے لیکن وہ ان کی مومنٹ نہیں ہے مطلب وہ اپنے پاؤں پہ وزن نہیں ڈال سکتی ہیں ان کی ٹاغوں پہ وزن نہیں آتا لیکن کمر کا جو درد ہے وہ ان کو نہیں ہوتا ان کے ہاتھوں کی مومنٹ نہیں ہے ان کے پاؤں کی مومنٹ نہیں ہے پھر انہوں نے 1 to 4 لیول لاہور میں کی اور ایک ہفتے کے بعد ہماری ورکشاپ تھی پنڈی میں وہاں سے پھر وہ ایک ہفتے کے لیے وہ اپنے گھر گئیں وہاں انہوں نے اپنی بیٹی کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کی پھر وہیں سے انہوں نے اسلام آباد آکے جو سمدہ لیول 5 اور 6 ہے وہ کیا تو اب میری ان سے کچھ دن پہلے بات ہو رہی تھی وہ کہہ رہی ہیں کہ پہلے جو ان کی بیٹی یہ تھی کہ ہاتھ سے پکڑ کے وہ چائے نہیں پی سکتی تھی تو ابھی وہ خود کھانا کھانا اس نے شروع کر دی ہے مطلب کہ اس کے ہاتھوں میں اتنی وہ آگئی ہے کہ وہ کسی چیز کو ہولڈ کر سکتی ہے کھانا کھا سکتی ہے اس کی ٹانگوں میں مومنٹ نہیں تھی مطلب سن ہو چکی تھی بے جان ہو چکی تھی ابھی وہ کہتے کہ اپنے پاؤں کو ہلاتی ہے اور پہلے سے بہت بہتر ہے کمر درد کا سب سے بیس طریقہ علاج ہے سمدہ ہیلنگ انرجی اور اگر آپ اٹینڈ نہیں کر سکتے ہیں ویسے ہماری ورکشوپ ہو رہے ہیں ابھی ہم نے پہلے شیڈیول بتایا پھر بھی ویب بلکل الحمدللہ بہت اچھی بات بلکل یہ سمدہ سے خالدہ ہوتے یہ لوگ آپ پتہ ہے ہمارے یہاں پر لوگ تھوڑی سستی کائلی کوئی پروکرام کرنی چاہے سستی کائلی دور ہو جائے اور ہمارے پاس آئیں لوگ اور لوگ کی علاج ہو جائے خود مالج بھی بنے اور آسابی کھچاؤ کیا ہوتا ہے آسابی کھچاؤ خالدہ سٹریس کوئی کہتے ہیں سٹریس کی وجہ سے ہمارے آساب میں کھچاؤ آجاتے ہیں بلکل آسابی دباؤ آسابی کھچاؤ اس کو سٹریس کہتے ہیں سٹریس ایک پترین بیماری ہے خطرناک ترین بیماری اسٹریس جس لئے اسٹریس مراقبہ ہے علاج سمدہ ہے سب سے بہترین سمدہ ہیلنگ انرجی جو آپ کو بلکل نیچر کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے آپ اللہ تعالی سے ملاتی ہے آپ کے پوری باڈی کو ریفریش کرتی ہے آپ پانی پیتے ہیں تو ہمارے ہر ایک سیل تک چیزیں پہنچ تی اسی طرح سمدہ ہیلنگ انرجی ہے ہماری ہر سیل تک پہنچ اس کو ریفریش کرتی ہے اور ہماری انٹی باڈی اس میں جو انٹی باڈی اس کو سٹرونگ کرتی ہے جس کی وجہ سے ہماری بیماریاں ہیں وہ خود بخود ہیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں ویورز آپ ہمیں جوائن کر لائف کے لئے آپ کے کام آسکتے آپ کے جتنے بھی فیزیکل اور جتنے بھی سائکلوجیکل مسائل ہیں آپ اس سے ٹھیک کر سکتے ہیں آپ اپنے ریلیشن شپ میں بہتری لاغ سکتے ہیں آپ اپنے جتنے بھی نفسیاتی جو آج کل حالات چل رہے ہیں اس میں آپ کو منٹلی پی سی ہوتل میں تین بجے ورکش سٹارٹ ہوگی اس سے اگلے ہفتے سترہ سپٹیمبر کو ہے لاہور پی سی ہوتل میں تین بجے ہی ورکش سٹارٹ ہوگی اور اس سے اگلے ہفتے ٹونٹی فور سپٹیمبر کو کراچی پی سی ہوتل میں تین بجے آپ ہمیں جوائن کر سکتے پرگرام کا ناظرین انشاءاللہ ہم اس چیزوں پر آگلے پرگرام میں بات کریں گے اور اللہ آپ لوگوں کو خوشیاں دیں خوبیاں دیں ہمارا یہی دعا ہیں کہ پروردگار عالم آپ لوگوں کو بہت سی خوشیاں اور بہت سی سک عطا فرمائیں اور مجھے امید ہے کہ آپ اپنی محول کا خیال رکھیں گے اپنی کا خیال رکھیں گے اور اپنی فیوچر کا خیال رکھیں گے برائیڈ بنائیں گے اور اپنی بخوابی کا جو ہم نے بتایا اس پہ عمل کریں گے اور کمر کے درد پہ اس پہ عمل کریں گے جو ٹپس جو تمام چیزیں آپ کو بتایا اس پہ عمل کریں گے جو خالدہ نے ابھی آپ کو بتایا اس پہ عمل کریں گے اپنی ڈاکٹر ابن سامت کو اجازت ملتے ہیں اگلے پرگرام میں اللہ حافظ اللہ حافظ